بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو بان دیا پانی نہیں پلایا کھانا نہیں دیا بلی مر گئی فرمائے اس کے باوجود نیکیوں کہ اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ایک فائشہ عورت ہے توجہو ہے میری بات پر ادھر دیکھئے گا ذرا ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے وہ گزر رہی ہے کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے اس سے بھی بڑی کو خوش قسمتی ہوگی محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کومے کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا لوگ یہاں بلا وجہ اُلد جاتے ہیں کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے اوہ بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا اور انسان کی نیولا کین ینظرو علا قلوب کم رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا سخت گیر نہیں کتے کا بچہ پیاسا کمے کے کنارے گرمی بڑی سخت گزرنے جاتے لوگ اپنا بچہ اسی کے آگے اور جس کو دکان پر رکھا اس کو کہا پیسے نہیں لینے پکڑ سائیکل لا سودا جلدی جا دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا تُنہیں میرے سے ساڑھے آٹھ ہزار پورا نہیں لے نا اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے گزر رہی ہے بچہ دیکھ لیا کتے کا بچہ پیاسا لکڑی کے جوتے اس خاتونے پہنے تھے اس نے اپنے دھوپٹے کو پھاڑ کے دو حصوں میں کیا اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کمے کے اندر لٹکایا اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے موں میں اڑیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند کترے اس بیبی نے اس کے موں میں پانی کے کیا انڑیلے خدا کی رحمت کو جوش آیا فرمائے فرشتو اس کے گلام والے لسپ ساری پھاڑ دو میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرمائی آیا پھر اگر تو سخت گیر ہو جائے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے طریقت میں تصوف میں منطق میں فلسفے میں حدیث میں تفسیر میں ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت امام غزالی رحمت اللہ لے وصال کر گئے ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا وہ کہتا ہے مجھے امام صاحب خواب میں ملے تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے تو فرمانے لگے میں نے ارد کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی خدمت بڑی کی کتابیں لکھیں درس تدریس واز نصیح تبلیغ بڑا کچھ کیا اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھئی سباب تو کوئی اور چیز بنی ہے کب ہو کیا تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا کلم میں نے سیاہی میں ڈبویا گرمی بڑی شدید تھی جب اس کلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی میرے دل میں خیال آیا بچاری پیاسی ہے چلو اچھے طریقے سے چوس لے نا اس کی گرمی تھوڑی تھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا فرماتے ہیں میں نے اسے وہ موقع دیا اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا وہ تو اڑ گئی بات ختم ہو گئی میں بھول گیا کبھی یاد ہی نہیں آیا فرماتے ہیں جب میرا عیساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رہم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا کیا لالچ تھا نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا نہ تیرے کام آ سکتی تھی نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی اس بے زبان کیا لالچ تھا کیوں موقع دیا تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے اللہ تیری مخلوق سمجھ کے تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں کھول دو جنت کے دروازے میں نے غزالی کو بے عصاب جنت عطا فرما دیئے بھائی شرط یہ ہے کہ تُو دیکھتو صحیح کبھی تُو نے رحم کھایا اگر دل میں سخت ہی آ جائے انسان سخت گیر ہو جائے لالت کے رشتے قائم کرنے تو بیمار ہو گئے صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختیہ آ گئی ہے زہنگالود ہو گئے یا مزاج کوئی دعا تجویز کریں تو معبوب دعا بتلایا کرتے تھے تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف الماجوب کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا لوگ اس سے ملنے جاتے تھے درویش لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بڑی بات ہوتی ہے وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے بنی اسرائیل کے ولی تھے لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دکت ہوتی ایک دن اس ولی کے دل میں خیال ہے یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرج تھا عرب قریب نے اس وقت کہ نبی پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے میں نے جو بنایا حق اور ساچی بنایا ہے وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے بندہ سجدے میں گر گیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے بیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بے وکوف ہے مقام استغفار ہے اور شکر ادا کر رہا ہے کہنے لگا حضورﷺ آپ نے بہت ہی بہت بڑی کر دی ہے میرے رب نے میرا نام لیا ہے میں کہاں وہ کہاں اس نے کہا ہے کہ نام کٹا ہے میرے رب نے اللہ اکبر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا ہمان میں تو اس کھاتے میں نہیں تھا اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا اللہ اکبر پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا فرمایا وہ کیا کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا تو انہیں عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے بڑا سارے دوزخ میں میں اکیلہ ہی پورا آ جاؤں میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کڑے تھے اللہ نے وہیں فرمائی اسے کو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں اسے کو تیرا گناہ بھی بخش دیا تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا بغیر اسحاب جنت بھی دی اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت اتا کرتا چلا جاؤں شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو رحمت کا جذبہ نرمی کسی کی خیر خائی کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے اگر تھوڑا سا ہم کا رویہ صحیح ہو جائے غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں تھوڑی سی محبت کر دیں ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پیا یہ کی ایک بہن ملازمہ وہ مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے بڑے بڑے لوگ آج کرنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی سیٹ پہ بٹھاتی بیلٹ نہیں بانناتا تو بیلٹ بانتی پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سمان سارا رکھ لیا ہے اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بڑا کون ہے ان میں سے کمزور کون ہے وہ خاص کر اس کے پاس جاتی میری طبیعت ابھی کی بات ہے میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص تھوڑی دیر پہلے میرا والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سیکل سے گزر رہا ہے تو سڑک پر جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ اور آگے جا کے آو بھائی کہاں جانا ہے ایک آدمی کو بٹایا تو آگے چھوڑا اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا ہو گئی بات لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے تو بات تو مختصر سی ہے نا بات تو چھوٹی سی ہے ہے تو تیرے دو جملے ہے تو چھوٹی سی تیری بات کہ بابا جی آو میں آپ کو سڑک کر آز کرا دیتا ہوں بیٹھ جائے میرے ساتھ کہاں جانا ہے وہ اتنی لمبی بات نہیں بھائی لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو تو ان پہ ترس کھائے تو ان کے لئے توجہ کے جذبات رکھے تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے